رامے کی سٹارٹنگ میں جو جو اپنے ہزبن کے بڑڈے کے لئے کیک چوز کر رہے ہوتی ہے جو جو کہتی ہے کہ تم یہ والا کیک لوگ اسے ہی بہت پسند ہے جو جو کہتی ہے کہ یہی کیک تو تم نے اپنے بڑڈے پر منگوایا تھا یہ ہنگ جیلا سویٹ پسند نہیں کرتا پھر بھی اس نے اس کیک کے دو پیس کھائے تھے جو جو کہتی ہے کہ ویسے بھی آج میں نے تمہاری لئے ایک بڑا گریف پریپیر کیا ہے جو جو کہتی ہے کہ تم کتنی اچھی ہو اور وہ اسے حق کر لیتی ہے اس کے بعد جو جو گھر آ جاتی ہے جہاں وہ اپنے ہزبن کو جیہ کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جیہ یہ چین سے کہتی ہے کہ تم جو جو سے کب ڈی بوس لوگے اب تم میری پیٹ پر پل رہے بچے سے بھی ویٹ نہیں ہوتا جو 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 جیہ سے کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا تم مجھے یہی گفت دینا چاہتی تھی یہ ہنگ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم دیکھ رہی ہو جو جو کہتی ہے اچھا تم لینکیٹ کے اندر بینہ کبڑوں کے ایک دوسری سے چیٹنگ کر رہے ہو اور بول رہے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر وہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ڈی بوس چاہیے کل تم ٹائم پہ کوٹ میں آ جانا جیہ یہ ہنگ سے کہتی ہے کہ اسے جانے دو یہ ہنگ کہتا ہے کہ میرا اسے ڈی بوس لینے کا کوئی انٹینشن نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا سے گائب ہو جائے اس کی انشورت دو سو میلین سے بھی جادہ ہے ایک بارہ میں اگر وہ پیسہ مل گیا تو میں ان پیسوں سے تمہاری لے شادی کا بڑا گفت خریدوں گا یہ سن کے جیہ خوش ہو کر اسے حق کر لیتی ہے دوسری طرح جو جو چلتے چلتے سوچ رہی ہوتی ہے کہ تین سار کی شادی میں میرے ہزبین نے میری بیس فرین کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے تب ہی کچھ گنڈے چاکو لے کر اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں جیہ بول رہی ہوتی ہے کہ میں صرف اسے مارنا نہیں چاہتی بلکہ میں اس کا چہرہ بھی بگارنا چاہتی ہوں وہ مجھ سے ہر چیز میں اچھی ہے تاکہ نیکس ٹائپ میں وہ ایک اگلی منسٹر بن کے پیدا ہو اس کے بعد جو جو ہوسپٹر میں بیٹھی ہوتی ہے اس کے سامنے بینگ بیٹھا ہوتا ہے جو جو کہتی ہے کہ میں کہاں ہوں وینگ کہتا ہے کہ اب سے تم میری پرسن ہو اور یہ میرا آئریا ہے میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور تمہاری سرجری کروائی ہے اس لئے تمہاری لائف اب میری ہے جو جو کہتی ہے کہ میرے فیس کو کیا ہوا ہے وینگ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہارا فیس بگار دیا ہے ڈاکٹر نے تمہاری پلاسٹک سرجری کی ہے جو جو کہتی ہے کہ تم نے مجھے کیوں بچایا وینگ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک انریلیٹر لڑکی کو کیوں بچاتا ہے افکورس کیونکہ میں تمہیں چاہتا ہوں جوجو کہتی ہے کہ مجھ سے دور رہو وینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اگر تم نے میرے سارے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں نہیں چھووں گا اور تمہاری ہر وش کو پورا کروں گا کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارا مجھ پر کیا احسان ہے اور وہ اسے پکڑ کر کس کرنے لگتا ہے اس کے بعد جوجو اپنے فیس کی پٹی کھولتی ہے وینگ کہتا ہے کہ تمہارا فیس بدل گیا ہے پر تمہاری آنکھیں نہیں بدلی ہیں میں ایک نظر میں تمہیں دیکھ کر پہچان سکتا ہوں جوجو کہتی ہے کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں وینگ کہتا ہے کہ یہ اینگ کو تمہارے انشورنس کے پیسے مل گئے ہیں اسی کمپنی اب جارہ پاورفل ہو گئی ہے اب وہ نیکس ویگ میں جیا سے شادی کرنے والا ہے تمہارا آگے کا کیا کرنے کا پلان ہے جوجو کہتی ہے کہ میں یہ اینگ کے پاس جانا چاہتی ہوں وہ سارے ایبیڈنس لے کر کہ اس نے مجھے مارنے کے پیسے دیئے تھے تاکہ اس کی لائی برباد ہو جائے وہ اور جیا وہی درد کو محسوس کرے جو میں نے سہا ہے وینگ کہتا ہے کہ میں تمہاری ریوینج دینے میں ہیلپ کروں گا پر تمہیں میری ایک کنڈیشن ماننی ہوگی تو میں میری وومن بننا ہوگا جوجو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جب تک میں اپنے ہاتھوں سے بدلہ نہیں لے لیتی تب تک میری لائی تمہاری ہے اس کے بعد جوجو یہ اینگ کے آفیس میں اس کی پرسنل سیکیٹری بن کے کام کرنے لگتی ہے اور وہ اس کے لئے کوفی لے کر آتی ہے یہ اینگ سوچتا ہے کہ اس وومن کو میرا ٹیسٹ نے اچھے سے کیسے پتا ہے جو بھی یہ کرتی ہے وہ مجھے اتنا کمفٹیبل فیل کیوں کرواتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایک پروجیکٹ پر بات کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں جیا آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کون ہے یہ اینگ اس سے کہتا ہے کہ تم اتنا گھسہ کیوں ہو رہی ہو یہ میری نئی سیکیٹری ہے جیا جوجو سے کہتی ہے کہ یہاں سے باہر جاؤ یہ اینگ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جیا کہتی ہے کہ وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے تم اسے جوب سے نکال دو اور نئی کسی سیکیٹری کو رکھ لو یہ اینگ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اور لیڈی کانٹرک پر سائن کر دیا ہے میں اسے جوب سے نہیں نکال سکتا تم گھستہ ہونا بند کرو اور ہمارے بیبی کا خیال رکھو اس کے بعد فینگ اپنی موم کے ساتھ وینگ کی کمپری میں آتا ہے اس کی موم کہتی ہے کہ یہ ہماری جوب فیملی کا ہیڈ نہیں ہے اب تم واپس آگئے ہو یہ پوجیشن تمہاری ہے وینگ کہتا ہے کہ موم ایسی باتیں مت کریے بھائی مجھ سے زیادہ کےپیبل ہے جھاؤ گروپ کو اسے ہی ہینڈ اوور کر دینا چاہیے میرے پاس اتنی ایبیلیٹی نہیں ہے اس کی موم کہتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اپنی فیملی پروفٹی کو نجائے زولاد کو ہینڈ اوور کرتے نہیں دیکھا ہے تمہارے ڈیٹ سچ میں پاگر اور بیمار ہیں یہ ایک میسٹریس کا بیٹا ہے وینگ کہتا ہے اگر آپ نے ایک اور شبت کہا تو میں آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس چرے سے باہر بھیجوا دوں گا آپ اپنے بیٹے کو تب تک نہیں دیکھ پائیں گی جب تک اب مر نہیں جائیں گی وینگ کہتا ہے کہ میری موم آلڈ ہے ان کی باتوں کا اتنا گھسا مت کرو وینگ کہتا ہے کہ ہاں میں اتنی چھوٹی باتوں پر ناراض کیسے ہو سکتا ہوں اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ کار میں بیٹھ کر جو جو کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے ایک ستبن کے ساتھ موجبستی کر لی ہے تو آج رات میرے گھر آ جانا میرا مون بہت خراب ہے میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں تمہیں کسی اور آدمی نے چھوٹا تو نہیں ہے جو جو کہتی ہے کہ میں صرف کھانا کھانے کے لیے آوں گی اس سے زیادہ کچھ مت سوچنا اس کے بعد وینگ جو جو کے لیے بہت ساری مٹھائیاں اوڈر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے اور وہ جانے لگتا ہے جو جو اسے روکتی ہے تب وینگ کہتا ہے تو تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو جو جو کہتی ہے کہ تم بعد بل پر اپنے کپڑے کیوں تارنے لگتے ہو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی ساری مٹھائیاں میں اخری نہیں کھا سکتی وینگ کہتا ہے کہ یہ میرا بزنس نہیں ہے میں مٹھائیاں نہیں کھاتا جو جو کہتی ہے تو پھر میرے ساتھ چلو اور وہ ساری مٹھائیوں کو انات بچوں کو ڈونیٹ کر دیتی ہے اس کے بعد جو جو وینگ سے کہتی ہے کہ تم ہمیں ایسا سے اگریسیو مون میں کیوں رہتے ہو ہو بھی ایک ٹائگر کی طرح وینگ کہتا ہے کہ تم ٹائگر کے کان چھونا چاہتی ہو جو جو کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چھونا وینگ اس کی آئیس کور کر کے اسے کس کرنے لگتا ہے جو جو سے کہتی ہے کہ تم نے دونوں بار میری آنکھیں کور کر کے مجھے کس کیوں کیا مینگ اپنے من میں بولتا ہے کیونکہ ابھی تک تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اجنبی نجروں سے دیکھو اس کے بعد جو جو یہاں کے لئے کافی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہاں کہتا ہے کہ تمہیں بتانے سے کیا فائدہ تمہیں ایک سیکیٹری ہو جو جو سے کہتی ہے کہ ہسٹی میں اکثر چھوٹے لوگوں نہیں جیت دل آئی ہے اگر آپ مجھے بتائیں گے نہیں تو میں آپ کی ہیلپ کیسے کروں گی یہاں کہتا ہے کہ کی گروپ کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ کونٹریک کرنے میں ہمیشہ ہیزیٹیٹ ہوتا رہتا ہے جو جو کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے اگر میں نے اس کونٹریک پر سائن کروا لیے تو آپ مجھے اس کمپنی کی ڈیپ ٹی ڈائریکٹر بنائیں گے یہاں کہ اس کی شرط کو مان جاتا ہے اس کے بعد جو جو کونٹریک پر سائن کروا لیتی ہے یہاں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج سے تم اس کمپنی کی ڈیپ ٹی ڈائریکٹر ہو اور وہ کمپنی کے لوگوں کو اناؤنس کرتا ہے کہ جو جو آج سے کمپنی کی نئی ڈیپ ٹی مینجر ہے تب یہاں جی آ کر کہتی ہے کہ میں اس کمپنی کی دوسری سب سے بڑی شیئر ہولڈر ہوں میں اس بات سے اگری نہیں کرتی یہاں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بات جو جو نے کمپنی میں بہت اچھا کانٹریبیشن کیا ہے اسے اس طرح ایمبیرس مت کرو جو جو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے ایک موقع دیتی ہوں کچھ ہی دنوں میں کمپنی میں ایڈیول میٹنگ ہونے والی ہے پر اس کا وینیو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے میں تمہیں ایک لاکھ کا بجٹ دیتی ہوں اوجو ہوتل میں ایک بڑا سا ہول بک کرو پھر میں تمہیں وائس پریسیڈنٹ بنا دوں گی جو جو کہتی ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے وہاں وال بک کرنے کے لیے ایک مہنے پہلے سے ہی ریجسٹریشن کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے تین لاکھ کی جرود پڑتی ہے جیا کہتی ہے اگر تمہیں یہ ایبیلیٹی نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی یہاں سے چلی جاؤ جو جو کہتی ہے ٹھیک ہے میں پرامس کرتی ہوں میں یہ ڈاس کو پورا کروں گی اس کے بعد وینگ کا سیکیٹری جو جو کو کال کر کے بولتا ہے کہ مسٹر وینگ کی طبیت خراب ہو گئی ہے اور وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہے ہیں اور نہ ہی وہ ہوسپٹل جا رہے ہیں جو جو کھانا لے کر وینگ کے پاس آ جاتی ہے جہاں لین وینگ کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وینگ اسے جانے کا بول دیتا ہے جو جو کہتی ہے کہ یہ کون تھی کیا یہ تمہاری لیٹل ریبٹ ہے وینگ کہتا ہے کہ وہ میری کزن سسٹر ہے جو جو کہتی ہے کہ میں تمہاری لئے سوپ لے کر آئی ہوں پر مجھے نہیں لگتا کہ تم اس سوپ کو پیو گے وینگ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے مجھے پلاوگی تو میں ضرور پیوں گا جو جو اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگتی ہے وینگ کہتا ہے کہ تم کھانا بنانے میں کتی اچھی ہو کیا تم نے کبھی سنیک برگ کھولنے کا سوچا ہے پلچوک میں میں دکھاتے ہیں کہ جو جو یہ ہینگ سے کہتی ہے کہ میں ایک سنیک برگ اوپن کرنا چاہتی ہوں یہ میرا ہمیشہ سے سپنا رہا ہے یہ ہینگ کہتا ہے کہ ابھی ابھی تو میرا کیریئر شٹارٹ ہوا ہے اگر تم دوسرا بزنس شٹارٹ کروگی تو مجھ پر بہت زیادہ پریسر آ جائے گا ویسے بھی گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں میں انہیں اکیلا نہیں کر سکتا اس لئے تم کہیں مت جاؤ پرزنٹ میں جو جو کہتی ہے کہ میرا سپنا تھا پر کسی نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا وینگ کہتا ہے کہ میں آپ سے تمہارے ہر سپنے کو سپورٹ کروں گا جو جو کہتی ہے کہ تم ہمیشہ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہو وینگ کہتا ہے کہ اس دن کا ویٹ کرو جب تم پوری طرح سے میری مومن بن جاؤگی تب میں تمہیں بتاؤں گا اس کے بعد جو جو ووجو ہوتل کے مینجر کو روکتی ہے مینجر کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ نیکس ٹویک کے لئے سارے ہول بک ہو چکے ہیں اور ویسے بھی آپ کا بجک سے ایک لاکھ ہے کیا آپ سپنا دیکھ رہی ہیں اب جاؤ ورنہ میں گارٹس کو بلاؤں گا اس کے بعد مینجر وینگ کا ویلکم کرتا ہے اور اس سے ہاتھ ملاتا ہے پھر مینجر جو جو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ ابھی تک گئی نہیں وینگ جو جو کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بھی کام تمہاری بوڈی سے زیادہ امپورٹن نہیں ہے جاؤ اور جا کے کھانا کھا کر آؤ مینجر کہتا ہے کہ یہ کون تھی وینگ کہتا ہے کہ یہ میری فیملی ممبر ہے مینجر کہتا ہے کہ انہیں ہمارے ہوتل کے ہول بک کرنا ہے پر ہمارے سارے ہول پہلے سے ہی بک ہو چکے ہیں وینگ کہتا ہے کہ بس اتنی سی بات ہے اور وہ اتنا پریشان ہو رہی تھی اسے اپنے ہوتل میں پاویلین والا حصہ دے دو اس کے بعد یہ ہنگ بوجو ہوتل میں پارٹی رکھتا ہے جہاں ہنگ اناؤنس کرتا ہے کہ آج سے جو جو ہی ہماری کمپنی کی دیپ ٹی مینجر ہے پھر یہ انجیا کے ساتھ پارٹی میں ڈانس کرنے لگتا ہے جب جو جو باہر نکلتی ہے تب وہاں وینگ بھی آ جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ ڈانس کرنے آیا ہوں جو جو اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے اور اس بار وہ اس کی آنکھیں کور کر کے اسے کس کرتی ہے وینگ کہتا ہے کہ تم نے میری آنکھیں کور کیوں کی جو جو کہتی ہے تاکہ تم میرا دل دیکھ سکو اس کے بعد جو جو پارٹی میں واپس آ جاتی ہے جیہا اس سے کہتی ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی اب تم اور کون سے میں ان کو سڈیوز کرنا چاہتی ہو جو جو کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کیا کرنا ہے میں تم سے زیادہ خوبصورت اور کےپیبل ہوں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ جو جو جیسی پرفیکٹ کیوں لگتی ہے پر یہ جیہا سے جارہ ٹیلینڈڈ اور انڈیپینڈڈ لڑکی ہے اس کے سامنے وہ دونوں لڑکیاں کم تر ہیں میں اسے اپنا بنا کر ہی رہوں گا